تالیوں کی گلدہ ہر اس بس میں جشنے اٹھو گئے ہم صحیح کی طرف سے اپنے حد العزیز اور بحضر وزیر آلہ تخیر مقام اور استقبال کا پہلے آئیے ایک بار پھر تالیوں کی گلدہ ہر سے اُن پہ استقبال اور خیر مقام جتنے اٹھو میں معزز سامین و سامیہ آپ سبھی کا خیر مقام اور استقبال ہے آپ نے بارہاں سنا ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دا اُن ملن شیطان واجید سنکہ استقبال کا سنکہ استقبال کا اور ساپ پہ دوارے سبھی آلہ سٹیٹ آئیے ہم سبھی اس موقع سے سالیوں کی گلدہ ہر سے اس موقع کو اس حسین فلکفہ ہمیں ساپ پہ دوارے سے ساپ پہنگیز تکر بڑھا جائے مائنوریٹیز کے کمیسٹر بھارت سرکار کے پروپسر اکترون باسے صاحب ادار سریعہ کے نجیم اعالی حضرت مولانا صدی اللہ صدی اللہ صاحب خانکہ منیمیا کے سرجادہ نصیح حضرت مولانا سمیم الدین احمد منیمی صاحب بیہار سرکار کے مانی منتریس رسیام رجل جی جناب نوساد علم صاحب جناب جعبید اکول اکوال نساری صاحب بیہار بیخان پریشت کے اپ سواپتی جناب سلیب پرمید صاحب جناب اسرف فرید صاحب ہمارے گری ویبھاگ اور سامانے پساسن ویبھاگ کے پردھان سچیب جناب امیر سبحانی صاحب ہمارے منتری منڈل سچیوالے ویبھاگ کے پردھان سچیب شریف بی پردھان جی یہاں اپستیت بیہار بیخان سبھاو اور بیہار بیخان پریشت کے سبھی اپستیت مانی سدس شگن سبھی جن پرتردی گن خصوصی مہمان ہمارے بیخان پریشت کے سبھی اپستیت پترکار بیتروں بہنوں اور بھائیوں یہ دو دن کے لیے جس نے اردو کاریکرم کا آیتن کیا گیا ہے اردو ہے جس کا نام اور اردو کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی کہی گئی ہیں اردو ہماری دوسری راج بھاسا اس لیے اردو جن پریواروں میں پرمپراغت طور پر بھولی جاتی ہے صرف انہیں تک اس کو سیمت نہیں رکھنا بلکہ جب صوبے کی دوسری راج بھاسا تو پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا ہر ویکتی جو اردو جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے انتظام کیا ہے اور ابھی واسے صاحب تو ڈلی سے آئے ہیں منیوی صاحب تو ہمارے یہ ہی کہیں انہوں نے اردو ٹیچروں کی بات کہی شاید ان کو معلوم ہونا چاہیے یا ہے یا نہیں ہے یہ سب اسکول میں اردو ٹیچر بحال کیا جائے یہ فیصلہ میرا ہی تھی پہلے ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا پہلے تھا کہ صاحب چالیس تھا پھر دس پر آیا اردو سیکھنے والے کوئی اچھا رکھنے والے کوئی بچے ہوں تو وہاں اردو ٹیچر لائے یہ ہم نے تیہ کیا کہ وہاں دوسری جبان ہے تو سب کو اردو جاننا چاہیے میں اپنے بارے برابط کہتا ہوں میرے ہائیں دیجام نہیں تھا ورنہ بعد میں جو اردو جبان کی طاقت ہے اُس کا حساس ہو اور ہم لوگ جو ہندی بولتے ہیں اس میں بہت مدو سختوں کا پریوجی ہے حساس ہندی اور اردو بلات کر ہم لوگوں جس دوستانی بہتے ہیں اور ہندی اور اردو تو دونوں خوہن ہائے دونوں کے پیچ میں کوئی بیواس نہیں ہے ہندی کے کچھ سختوں سے اردو امیر بنتی ہے اور اردو کے سختوں سے ہندی بھی انیوڑتا ہے اور دونوں کو بلائ کر نہ بولیں تو ہم لوگ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں ایسے سبتوں کا پریوک کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں کہ بہت لوگ سمجھ نہیں پانتے ہیں لیکن جب ہم اسی کو اردو سبت کا پریوک کرتے ہیں تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اس سے تو بھی تو اردو کی اپیچھا کا تو سوال لیکن آپ جانتے ہیں ہم لوگ تائے کرتے ہیں اب راستے میں بڑی رکا بٹھاتے ہیں اب تائے کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ بنانا پڑھتا ہے کہ کیا کابلیت ہونی چاہتے ہیں تو اردو پھلے پھلے پڑھے اور ہندی اردو اردو ملکر آگے پڑھے اور ہندی اردو نے ملکر دیش کو آجات کڑایا اور یہ اپنے اس کا جو ستھان ہے اس ستھان کو ضرور یہ پراب کرے گا اور ہم لوگ اسے جو بن پڑے گا ہم لوگ اس میں مددگار بنیں گے اور مددگار ستھانا سب ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمارا فرد ہے یہ تو ہمارا فرد ہے ہماری دیوٹی ہے تو آپ نے فرد کو ادا کریں گے یہی ستھان کے ساتھ آپ کو یہ سبسر پر بہت بہت سکھ کامنا ہے اور آپ سب لوگ آگے کے پروگرام کا آنند اٹھائیے شکریہ